موسیقی ایک کو ان باکس میں جا کر ریپلائے کرنے سے رہے کلینٹ بہت سارے ہیں اور ہر کلینٹ ہمیں عزیز ہے تو ہمیں ہر کلینٹ کا جواب بھی دینا پڑے گا تو ہمیں سوچے طلب ایک ویڈیو بناتے ہیں تاکہ اس ویڈیو میں جو آپ کے سوال ہیں کومن سب کے ان سوالوں کے جواب ہم دیر پہ جائیں گے تو بہت سارے سوال ہیں تو اس میں سے میں نے وہ سوال پک یہ ہے جو کومن ہے سب سے پہلا سوال جو ہے کہ لوکیشن کہاں پر ہے فرحان علی واری سٹی کی گناہ اس کی لوکیشن جو ہے مین ایم نائن کے اوپر ہے سوپر ہائیوے کے اوپر آپ ٹول پر لادہ جیسے کروز کرتے ہیں سب سے پہلا آتا ہے بہریہ ٹاؤن کرانچی آپ اور آگے جاتے ہیں تو بہریہ ٹاؤن کرانچی ٹو آتا ہے جس کا ہم بولتے ہیں بی ٹی کے ٹو بہریہ ٹو سے دس سے پندرہ منٹ کی ڈائیو کے اوپر ہے اور اپوزٹ سائٹ کے اوپر ہے مہریہ ٹھوکے سامنے والی لائن کے اوپر ہے اور ڈی ایچا کی لائن میں ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا سیون ونڈر فیس ٹو سیون ونڈر فیس ٹو کے بلکل اپوزٹ ہے فرحان علی واری سٹی تو یہ ہوگا لوکیشن اب جو سیکنڈ کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کس کا ہے یہ پروجیکٹ ہے بھائی فرحان علی واری کا ان کا یہ اپنا پروجیکٹ ہے کہ میں نے کہہ رہا یہ آپ میں ویڈیو اٹیش کر دوں گا ان کے اپنے الفاظ ہیں یہ آپ سن لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید فرحان علی واری سٹی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک نیا شہر آباد کرنے جارے ہیں ایک منفری شہر آباد کرنے جارے ہیں جس کا نام ہے فرحان علی واری سٹی جو کہ ہمارا اپنا پروجیکٹ ہے اچھا تیسرا کوششن ہو گیا پانچ ہدا چھے سو اتنا سستہ اپلوڈ کیوں ہیں اتنا سستہ اپلوڈ اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ جانتے ہوں گے آپ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں مہنگائی کتنی ہیں ایکنومک حالات کیا ہیں سیاسی حالات کیا ہیں معاشی حالات کیا ہیں رائٹ ناؤ ان کو پروجیکٹ لانچ کرنا تھا اگر باقی پروجیکٹ کی طرح یہ بھی ڈاؤن ٹرمنٹ رکھتے جو کہ ڈاؤن ٹرمنٹ ہے لیکن ہم نے ابھی زیرو کی ہوئی ہے اگر باقی پروجیکٹ کی طرح یہ بھی ڈاؤن ٹرمنٹ رکھتے تو ڈاؤن ٹرمنٹ رکھنے کی وجہ سے ان کا کام بھی اتنا خاص نہیں ہوتا اور لوگوں کے پاس ایک نیا پروجیکٹ جاتا لیکن ریٹ جو ہے وہی ہوتا ہے جو مارکٹ میں چل رہے ہیں پہلے سے تو ڈاؤن ٹرمنٹ زیرو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر بندہ یہ پلوٹ افورڈ کر سکے صحیح ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ پروجیکٹ فراؤڈ ہے پروجیکٹ الحمدللہ لیز ہے ڈاکومٹس موجود ہیں آپ چاہے تو ویریفائی کر سکتے ہیں ڈاؤن ٹرمنٹ زیرو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ افورڈ کر سکے صرف اسی وجہ سے یہ پلوٹ سستہ ہے سستہ صرف کچھ وقت سے لیے ہے کیونکہ ابھی یہ پری لانچنگ ہے جب لانچ ہو جائے گا جب اس میں ڈاؤن ٹرمنٹ آ جائے گی ڈاؤن ٹرمنٹ ہوگی ہے آپ کی ڈیڑھ لاکیاں رہا ہوں یہ آپ کا ہوگیا ہے تیسرا سوال اب وہ فورت کوئسٹن جو ہے پانچ ہزار چھ سو دینے کے بعد فائل کب ملے گی دیکھیں آپ اپلائے کریں گے فائل پانچ ہزار چھ سو آپ پی کریں گے آپ کو ہمارے آفیس کی آفیشل سلیپ ریسیونگ مل جائے گی کہ ہاں آپ نے پیسے دیئے ہیں پیمنٹ دیئے آپ کو اس پیمنٹ کا پروو اس کی پیمنٹ کی ریسیونگ مل جائے گی اس کے بعد آپ ڈاکومنٹ دیں گے ہمارے کو فائل اپلائے کرنے کے لیے اور فائل میں آپ کو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اللہٹی اور نومنی کا ریٹا آپ فائل اپلائے کرنے کے لیے دیکھیں گے اس کے بعد یہ کہ بہت سارے کلینٹس سوال یہ بھی ہیں کہ بھائی فرحان علی وارز بھائی کی جو ویڈیو ہے ویڈیو میں وہ فائل گرین ہے آپ جو دے رہے ہیں وہ فائل ریڈ ہے لبکہ وہ جو ویڈیو ہے فرحان بھائی کی اس میں انہوں نے گرین فائل شو کر آئی ہے اور ہم آپ کو دے رہے ہیں لال فائل اس کا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو گرین فائل ہے نا وہ ہم بھی دے سکتے ہیں آپ کو گرین فائل ہے کیش والی اگر آپ پائیمنٹ کیش کرتے ہیں وان چھوٹ کرتے ہیں تو وان چھوٹ والی فائل جو گرین ہے اس ٹارمنٹ والی فائل جو نا وہ لا لے یہ فرق ہے صرف گرین اور ریڈ میں اس کے بعد آ جاتے ہیں فائل میں ڈاکومنٹس کیا ہوں گی بہت ساری مارکیٹ میں سوسائٹیس ہیں جو ان کی فائل میں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ہی ڈاکومنٹس ہماری فائل میں ہیں سب سے پہلے آپ کا ہوتا ہے پائیمنٹ رسٹیپٹ آپ نے پائیمنٹ کی ہے اوفیشل اسٹیپٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا اپلیکیشن لیٹر جس میں الوٹی اور نومنی کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کا اسٹار میں شیڈول ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے فائل میں اس کے علاوہ سوال ہے این او سیز کے یہیں کے باس این او سی کونگونسی ہیں الحمدلہ ہمارے پاس ایچ ڈی اے ہیدر آباد ڈیولیپنٹ اتھارٹی کیونکہ وہ ایڈیا لگتا ہے ہیدر آباد میں صحیح ہیدر آباد ڈیولیپنٹ اتھارٹی ایش ڈی اے اور ایس بی سی اے کی این او سی موجود ہیں اگر آپ چاہے تو ویریفیکیشن بلکل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آجدہ فرورٹ تو نہیں ہے بھائی فرحان علی واری سٹیٹی ان کا یہ اپنا پروجیٹ ہے آپ نے سنگیلی آگر ویڈیو میں ان کے الفاظ ہیں کہ یہ میرا اپنا پروجیٹ ہے فرحان بھائی کا یہ اپنا پروجیٹ ہے اور فرحان بھائی کوئی چھوٹی موری شخصیت نہیں ہے وہ پاکستان کی ایک سیلیبریٹی ہے ان کا یہ اپنا پروجیٹ ہے تو وہ اپنا نام بھی خراب نہیں کرنا چاہتے نہ کریں گے صرف پاکستان میں نہیں ان کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اللہ نہ کرے گا اگر وہ فرورٹ بھی کہتے ہیں تو فرورٹ کہ وہ کہاں جائیں گے پاکستان میں رہیں گے تو پاکستان کے لوگ پکڑ لیں گے ان کو باہر جائیں گے تو وہ باہر جاگر کہاں چھپیں گے کہاں اپنا ہموں چھپائیں گے فرورٹ تو خیر نہیں ہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہ پکڑے جائیں گے اگر فرورٹ بھی کرتے ہیں تو اللہ نہ کرے گا بھی فرورٹ ہو لیکن اپروو الموجود ہیں داروں سے لی سے داروں نے اپروف کیا ہے یہ فرحان بھائی کا اپنا پروجیٹ ہے پتانے کا مسئلت یہ یہ ایک جانے مانے بندے کا پروجیٹ ہے تو اس میں فرورٹ کے سوال ہی پردہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ بہر خواہ لاجبی کریں اس کو تو یہ کچھ کوئیسٹن تھے جو کامن تھے اس کے علاوہ بہت سارے سوال ہیں جو کہ ہم فردر کلینٹ کو ان کے پرشنر انٹ بکس میں ریپلائے کر دیتے ہیں یہ سوال وہ تھے جو بہت سارے کلینٹ کے کامن سوال تھے اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ کامیڈ میں بتائیں یا پھر ہمیں میسج کریں نمبر آرہ ہوگا پروجیک کی معلومات چاہیے یا پھر کوئی سوال ہے آپ کے تو پوچھ سکتے لیکن یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بہت لوگ کاؤسٹ ہے صرف پانچ ہدا چھ سو اپنے دینا ہے اور آپ کے فائل بن جائے گی یہ اپرچنیٹی اگر بھی آپ نے میسج کر دی اس کے بعد پھر آپ کو کوئی دوسرا موقع میرے اٹھائی سے نہیں مل پائے گا تو دینا کریں بہت لوگ کاؤسٹ ہے کانٹیک کریں اور اپنا پلوٹ بک کریں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا رکھی خیال ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ Thank you